اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آج بریک فرسٹ میں بنا رہی ہوں بنانا مل شیک کیونکہ صوبہ کا ٹائم ہے اور خالد نے آفیس جانا ہے تو انہوں نے بولا کہ مجھے مل شیک بنا دو تو میں یہاں پر اپنے لیے اور ان کے لیے مل شیک بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر بنانا لیے ہیں تین کھجوریں لیے ہیں اور چھے سے آٹھ جو ہیں بادام ایڈ کر کے اس کو اچھے سے میں شیک کر لوں گی اور یہ جی ہمارا ماشاءاللہ سے بنانا مل شیک مزیدار سا بنانا مل شیک بلکل تیار ہے تو اکثر میں اس میں اورس بھی ایڈ کرتی ہوں تو میں نے اس دفعہ اورس ایڈ نہیں کیے خالد ماشاءاللہ سے جی مل شیک پی کے آفیس چلے گئے تھے اور میں اپنے کاموں میں بیزی ہو گئی تھی تو آج مجھے مشین لگانی تھی میں تھوڑے دیر ریسٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر جی مشین لگائی ہوئی ہے مجھے بھوک زیادہ نہیں تھی تو اس ویسے پھر میں نے اپنا کے لیے دوبارہ سے کچھ بنایا نہیں تو میں سیدھی ڈریک کچن کی بیک سائیڈ پہ جو میرا واشنگ مشین ایریا ہے کپڑے واش کرنے والا تو میں وہاں پر آگئی تھی یہ ہے جی میری نیو واشنگ مشین تو میں اس میں کپڑے واش کروں گی یہ ایل جی کی واشنگ مشین ہے مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے والی کس برینڈ کی تھی لیکن اب جو انہوں نے واشنگ مشین ہمیں دی ہے تو یہ ایل جی کی ہے اور نائن کے جی کی ہے پچھلی جو میری واشنگ مشین تھی وہ سیون کے جی کی تھی اور یہاں پر جی میں نے اپنے جو گروسری کا ڈرائی سامان ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایک ماہ پلس ایک ماہ کی گروسری کرتی ہوں تو پھر یہ میرے کیبنوں میں بڑے بڑے کنٹینر نہیں آتے تو پھر یہ میں نے کچن کی بیک سائیڈ پر رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پر جی میں نے مشین میں کپڑے ڈال دیا ہیں اور اب میں اس کو اون کر دوں گی تو اور یہ سرف کا باکس ہے اس میں میں سرف ایڈ کر دوں گی جتنی میرے کپڑوں کی ریکوائیڈ ہے تو اس حساب سے جی میں نے اس میں سرف ایڈ کر دیا ہے اور اب میں مشین کو اپنی اون کر دوں گی تو سب سے پہلے ہم اس کا ریپر اتار دیں گے اصل میں میں نے مشین کافی ٹائم بعد یوز کی ہے کیونکہ میرے جو واشنگ مشین کی بیک سائیڈ پر جو اس کا پائپ تھا نا وہ خراب ہوا ہوا تھا تو وہ لیکیج کہیں سے ہو رہی تھی تو اس وجہ سے کافی ٹائم بعد مجھے مشین کو اون کرنا پڑا اور میرے کپڑے بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس کی ویسے کیونکہ نیچے آپ کو پتا ہے جب بندہ فلیٹس میں رہتا ہے تو ایک دوسرے سے جو پائپس ہوتی ہیں وہ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں تو میرے جو میرے فلیٹ کے نیچے جو فلیٹ ہے نا تو ان کو بھی تکلیف نہ ہو تو مجھے بیلڈنگ والوں نے بولا تھا ورکرز نے کہ آپ جو ہے ابھی فیلال مشین نہ لگائیں جس کے ویسے میرے کپڑے بہت زیادہ ہو گئے تھے تقریباً پندرہ بیس دن گزر چکے تھے کیونکہ وہ انہوں نے نیو پائپ ڈالا تھا اور اس کی کچھ ریپیرنگ چل رہی تھی تو خیر یہاں پر میں سب سے پہلے خالد کی آفیس کی شرٹس اور اپنے ڈریسز واش کر لوں گی میری طرح کون کون اس طرح کپڑوں کے بیچ بناتا ہے اور ون بائی ون کر کے اس کو واش کرتا ہے کپڑے جی ہمارے واش ہو چکے تھے تو اب میں اس میں سوفٹنر ایڈ کروں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے بہت زیادہ سوفٹ اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے آپ کوئی سوفٹر کوئی بھی خوشبو والا یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم مشین کو دوبارہ میعون کر دوں گی اور ان کو اچھے سے پھر سے واش کر لوں گی تو یہاں پر ہمارا ون بیچ واش ہو چکا تھا میں ساتھ ساتھ کپڑے بھی واش کر رہی تھی اور گھر کی کلیننگ بھی کر رہی تھی یہ میرے گھر کے ساتھ ہی ایک ٹیرس ہے کپڑے بہت زیادہ ہوں تو میں اکثر کپڑے جو ہے یہاں پر ڈرائے کرنے کے لئے ڈال دیتی ہوں ڈرائے تو آلریڈی ہو جاتے ہیں لیکن بس تھوڑا سا ان کو فریش کرتی ہوں تھوڑی دھوپ لگواتی ہوں تو اگر کم ہو تو پھر میں انہیں گھر میں ہی ایڈجیسٹ کر لیتی ہوں یہ میرے بیلڈنگ سے باہر کا سارا ایریا ہے تو میں یہاں پر کپڑے ڈالنے آئی تھی تو سوچا تھوڑی زی ویڈیو بناو تو چلیں پھر جلدی سے ہم لوگ ان تاروں پہ میں کپڑے ڈال دیتی ہوں اور یہ ماشاءاللہ سے جو اپنا فرس بیش تھا وہ ڈال کر یہاں پر چھٹکیاں لگا دوں گی کیونکہ ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ہوا سے اڑے نہ یہاں پر جس کا دل کرتا ہے وہ اس ٹیرس پہ آ کر کپڑے ڈالتا ہے کوئی ریکوائر نہیں ہے کہ جی یہ جس کے گھر کے پاس ہے تو وہ ہی یوز کر سکتا ہے یہاں بیلڈنگ میں سارے یہ ٹیرس یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے ایک ایک سوٹ پر چھٹکی لگا دی تھی تاکہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ اڑے نہیں اور ماشاءاللہ سے جی میرے سارے کپڑے واش ہو چکے تھے سب میں انہیں دو تین گھنٹوں بعد آ کر اتار لوں گی تو گھر بھی کلین ہو چکا تھا اور کپڑے بھی واش ہو چکے تھے تو پھر میں کچن میں آگئی تھی اپنا کچن کو کلین کرنے کے لئے تو آج مجھے یہاں کا اپنے سٹو آف کا فائل پیپر چینج کرنا تھا تو سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کی چینجنگ شیئر کروں تو وہ کافی زیادہ گندہ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ آج اس کو چینج کروں پھر اپنی کوکنگ کریں گے تو اس سے مجھے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے آپ یقین کریں کہ پہلے رگڑ رگڑ کے چولے کو کسی نہ کسی طریقے سے کلین کرنا پڑتا تھا تو لیکن اب جب سے فائل پیپر میں نے سٹو آف پر بچھانا شروع کیا ہے تو آپ یقین کریں مجھے اتنی سکولت ہو گئی ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی تو یہاں پر جی میں نے کلوریکس گلیچ جل لی ہے میں اکثر یہ یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے جو ہے وہ نشان وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو آپ جب اس سے یوز کریں اپنے کپڑوں کو لازمی بچائیں کیونکہ یہ بلیچ ہے تو جیسے ہی آپ کے ڈریس پہ لگا نہیں اور آپ کا ڈریس وہیں سے وائٹ ہو جائے گا تو سٹو آف تو میرا کلین تھا لیکن مجھے پھر بھی جیسے کہتے ہیں کہ بھی وہ ہیبٹ ہوتی ہے بندے کی تو میں نے سوچا کہ چلو ایک دفعہ فائل پیپر بچھانے سے پہلے اپنے سٹو آف کو اچھی طرح کلین کر لیا جائے تو پھر میں جی اس کو بچھاؤں گی ساتھ ہی ساتھ میں اس سے سٹو آف کا گلاس اور اس کی سائٹس کی جو والز ہیں ان کو بھی کلین کر لوں گی کیونکہ میرا سٹو آف کارنر پہ ہے تو اس کی وجہ سے پھر والز بھی اکثر خراب ہو جاتی ہیں جیسے چینٹیں پڑتی ہیں کوکنگ کرتے ہوئے تو میں کیا کرتی ہوں میں آفٹر فیفٹین ڈیز یہ سارا جو ایریا ہے نا اس کو اچھے سے کلین کر لیتی ہوں کیونکہ اکثر ہم لوگ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آئل کی یا جب ہم مسالہ بھون رہے ہوتے ہیں تو اس کی چینٹیں اکثر اڑتی ہیں تو وہ ہماری والز پہ یا گلاس پہ یا سٹو آف پہ چلی جاتی ہیں تو ان کو بھی اچھے سے کلین کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو میں جی یہاں پر جو سٹو آف کی والز ہیں ان کو بھی کلین کر رہی ہوں اسی کلینر کے ساتھ اور یہاں پہ ہمارا سٹو آف والز اچھے سے کلین ہو چکی ہیں بس میں اب اس پہ فائل پیپر لگا دوں گی سٹو آف تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تو اب میں اس پہ فائل پیپر لگاؤں گی بہت ایزی ہے آپ بھی اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور میں تو اکثر کہتی ہوں کہ جن کی سٹو آف زیادہ یوز ہوتے ہیں جو بچوں والے گھر ہیں جن کی کوکنگ زیادہ ہوتی ہے جو لیڈیز کوکنگ زیادہ کرتی ہیں وہ اس کو لازمی ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ ان کے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے سٹو آف کو ساف کرنا سچ بتاؤں تو جب چائے گرتی ہے اور اس کو کلین کرنا پڑتا ہے یا کوئی بھی دودھ گرم کرتے ہوئے کوئی چیز گر جاتی ہے تو مجھے بڑی ہی کوفت ہوتی تھی اور غصہ بھی بہت زیادہ آتا تھا ایک تو ہاتھ خراب ہونا اور آپ یقین کریں میری اس حیبٹ سے میں چولے کو بلکل بھی خراب نہیں رکھتی میری اس حیبٹ سے خالد بھی اس بات کا بہت زیادہ خیار لگتے ہیں وہ اکثر چائے بناتے ہیں تو ان کے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ بھی مجھ سے چائے نہ گرے ورنہ سٹو آف خراب ہو گیا تو فائزہ مجھے بولے گی کہ بھی آپ نے چولہ خراب کر دیا ہے یا کچھ بھی اور یہ ہے کہ بھی آپ فائل پیپر کو اگر کوئی چیز فور ایکزمپل گر جاتی ہے اس کے اوپر تو آپ اس کو اوپر سے اوپر ہی تھوڑا سا ساتھ ہی کلین کر لیں گے تو آپ یقین کریں آپ کو رگڑنا نہیں پڑے گا آپ کو کچھ بھی ایسے کلیننگ نہیں کرنی پڑے گی میں اسے میرے آرام سے تین سے چار دن جو ہے نا ایک فائل پیپر سے گزر جاتے ہیں ایزیلی گزر جاتے ہیں بس آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے سٹوف کے حساب سے فائل پیپر لینا ہے اور جہاں جہاں آپ کے برنر ہیں وہاں پر آپ نے اسی طرح ہی ہول کرنا ہے اس بات کا لازمی خیال رکھے گا کہ آپ کے برنر پر فائل پیپر نہ آئے اور اسے آگ نہ لگ جائے تو یہاں پر جی فائل پیپر میں نے لگا دیا تھا اور برنر میں اوپر رکھ رہی تھی تو ساتھ ہی میں نے جو اس کی سائٹ خالی ہے وہاں پر میں نے تھوڑا سا اور لگایا ہے تاکہ اس کے بٹن بھی سیف رہے اور وہ جگہ بھی جہاں میں کھڑی ہوتی ہوں وہ بھی سیف رہے تو بس جی ماشاءاللہ سے ہمارا سٹوف تو کلین ہو چکا ہے والز بھی کلین میں نے کر لی ہیں اور اور اب میں جلدی سے اپنا کچن بھی کلین کر لوں گی تو پھر ہم اپنی کوکنگ سٹارٹ کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ٹرک پسند آئی ہوگی تو آپ جلدی سے میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی اسے لائک اینڈ شیئر کیجئے گا تو یہاں پر جی میں برطن واش کر رہی تھی اور ہوں اور ویسے بھی میں ہم دو تو لوگ ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ برطن نہیں ہوتے تو رات کو بھی میں کیچن کلین کر کے سوتی ہوں پھر صبح میں میرے دو سے چار یہی پلیٹیں گلاس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اتروائز زیادہ کچھ برطن نہیں ہوتے تو ظاہر ابھی بریک فسٹ کیا تھا تو اس کے برطن تھے ویسے بھی سینک میں برطن دھونے والے پڑے ہونا تو بندے کو چیٹس ہی ہونے لگ جاتی ہے کہ کیا بینے صبح سے لے کے شام تک جو ہے انہیں سینک میں رکھی رکھو دھونے تو آخر خود ہی ہیں تو ابھی دھونے ہیں یا دو گھنٹوں بعد دھونے ہیں تو پھر کیوں نہ اسے بندہ ٹائم سے ہی واش کر لے تو برطن جی میرے واش ہو چکے تھے تو اب میں شیلف کو کلین کر لوں گی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا اور کوکنگ بھی میں نے ابھی کرنی تھی تو تھکاوٹ بھی زیادہ ہو رہی تھی کیونکہ مشین کلیننگ گھر کی کلیننگ یہ چیزیں آپ کو تھوڑا تھکا دیتی ہیں انڈ پہ آکھے جو ہے نا میری بس ہو جاتی ہے کیونکہ سارا دن خود ہی کام کرنا ہوتا ہے اور آج جب کام بڑھ جائے تو وہ زیادہ تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے تو خیر جی یہاں پہ آج میں بنا رہی تھی دال چاول بہت مزددار سے میری فیورٹ ڈیش ہے تو میں نے بس بوائل رائس کیے تھے اور دال بنا لی تھی بوائل رائس کے لیے میں نے پانی لیا تھا اس میں سالٹ اینڈ آئل ایڈ کیا تھا اور کچھ کھڑے مثالیں کھڑے مثالیں میں نے ایک دارچینی لائچی دو اور تین سے چار کالی میرچوں لانگ ایڈ کیا تھا پھر جب پانی کو بوائل آ گیا تو میں نے اس میں چاول ایڈ کر دیئے ساتھ ہی میں نے مونگ مسور کی دال بنا لی تھی کس کس کی فیورٹ ہے مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا میرے تو فیورٹ ہیں تو میرا دل بھی بہت زیادہ تھا کہ میں دال چاول بناوں اور مزے سے اسے کھاؤں ساتھ میں نے سالات بنا لیا تھا سالات میں وہی ویجیٹیبلز کھیرہ گاجر پیاز اور سالات کے پتے ساتھ میں چیری ٹیماتر یہ سب میں نے ایڈ کیا تھا اور ایک مزیددار سالات بنا لیا تھا انشاءاللہ اس ریسپی کی ویڈیو میں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی تو یہاں پر جی میں نے چاولوں کا پانی ڈرین کر لیا تھا اور میں چاولوں کو واش نہیں کرتی اس کو ڈریکٹ دم پر رکھ دیتی ہوں اس کا سارا پانی نکال کر تو یہاں پر جی ماشاءاللہ سے میرے چاول جو ہیں وہ اچھے سے بوائل ہو چکے تھے تو ادھر چاول بوائل ہو چکے تھے اور یہاں پر ہماری دال کو بھی تڑکا لگ چکا تھا آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ